محید دین آب سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہے نسیم خان صاحب 1592 کے بعد مہاراز کی سیاست میں چند ایسی شخصیات ظہور پذیر ہوئی جس نے نہ صرف مہاراز کی سیاست بلکہ مسلم سیاست پر بھی انمیت نقوش چھوڑے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم نام عارف نسیم خان صاحب کا بھی ہے نسیم خان صاحب کا تعلق جو ہے وہ ممبئی سے ہیں لیکن ان کی نگاہ ان کی پہنچ جو ہے وہ پورے مہاراز تک فیلی ہوئی ہے نسیم خان صاحب وہ شخصیت ہیں جنہیں مہاراز کا وزیر داخلہ ہونے کا شرف حاصل ہے یہ پہلے مسلم ہے جنہیں وزیر داخلہ بننے کا شرف موصول ہوا اور مہاراز کی حکومت میں جب اقلیتی امور کی وزارت تشکیل پائی تو اس میں پہلے وزیر بھی جو ہے وہ نسیم خان صاحب تھے نسیم خان صاحب بہت خیر مقدم ہے آپ نے ٹائم دیا ہم کو بہت شکریہ آپ کا ایک بات یہ بتائیے کہ کانگریز نے تین ریاستوں میں تو الیشن کیت لیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مہاراز جو میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی کامیابی مل پائے گی اور اس سے بڑے کامیابی مل پائے گی کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ شوشینا بی جے پی کا لائنس انقریب ہونے والا ہے اور جو سیفران طاقت ہے جو زافرانی طاقت ہے وہ ساتھ میں آئے گی تو کیا لگتا نہیں ہے کہ چیلنج ہو پائے گا آپ کے لئے دیکھیں جہاں تک شوشینا بھارتی جنتہ پارٹی کا سوال ہے پچھلے ساڑھے چار سال میں ہندوستان کی ہر ریاست کی عوام صاف طور پر ان کو پہچان چکی ہے ان کے چہرے پہ جو جھوٹا نکاب گیرا تھا وہ اوٹ چکا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ تین ریاستوں میں نہیں بلکہ پاچوں ریاستوں میں پاچ ریاست کا جو الیکشن ہوا تین ریاست میں کانگریز اقتدار میں آئی ہے اور دو ریاست میں دوسری وہاں کی ریجنل پارٹیاں جیتی ہیں سوال جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا اب زوال شروع ہو چکا ہے کیونکہ کسی بھی سیاسی لیڈر یا سیاسی پارٹی ہندوستان میں جھوٹ بول کر زیادہ دن تک ستہ میں یا پاور میں نہیں رہ سکتی ہے دوہزار چودہ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سب سے بڑے چہرہ اس ملک کے وزیر آزم نرد موڈی جی انہوں نے جس طرح سے ملکی آوام سے جھوٹ بولا جھوٹے وعدے کیے آج وہ بے نقاب ہو چکے ہیں ساڑھے چار سال میں ملکی آوام کو چاہے نوجوان ہو چاہے فارمر کسان ہو ملک کا کسان ہو یا انڈسٹری بیجنسمن ہو اور گھر کی مہلائیں ہو خواتین ہو سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں اور کسی بھی سیکٹر میں اس موڈی سرکار نے یا بی جے پی کی قیادت کی ریاست کے کسی بھی سرکار نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جہاں لوگوں کو راحت دی جا سکے آج مہنگائی بڑے پیمانے پر بڑھی ہے بے روزگاری بڑے پیمانے پر بڑھی ہے بیجنسمن پوری طرح سے بیجنس لوگوں کا ٹھپ ہو چکا ہے لوگ بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو لوگ پریشان ہیں تو کل ملا کر آج ملکی عوام یہ چاہتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ستہ سے جل سے جل باہر جائے جہاں جہاں کا چناؤ ہو رہا ہے یا جہاں جہاں کا چناؤ آنے والے دنوں میں ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کو بے دخل کرنے کا کام ملکی عوام کرے گی یہ ثابت ہو گیا ہے پانچ ریاست کے الیکشن سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطلب سیوشی نا بی جے پی تو اتحاد کی بات ہو رہی ہے لیکن کانگریس انسپی کے اتحاد جو ہے وہ کن شرائط پر ہونے والا ہے اور کیا ففٹی ففٹی سیٹ کا فارمولا لوگ سبا میں اور اسمبلی الیکشن میں ہو سکتا ہے آپ کے درمیان دیکھیں اب کتنا پرسنٹ پر کون لڑے گا یہ ساری باتیں چل رہی ہیں لیکن ایک بات میں صاف کرنا چاہتا ہوں کہ کانگریس راہل جی کی قیادت میں کانگریس پارٹی نے یہ واضح کر دیا ہے صاف طور پر کہ ملک کی جتنی بھی ہم خیال پارٹیاں ہیں ان سب کو ہم ساتھ لے کر اور بھارتی جنتہ پارٹی کو جو آریسس کی سوچ پر ملک میں راج کرنا چاہتی ہے ملک چلانا چاہتی ہے اور جو سوچ لوگوں کو باٹنے کا راستہ دکھاتی ہے ہندو اور مسلمانوں میں دیوار کھڑی کرنے کی جو ساجس ہو رہی ہے اس پارٹی کو ملک کی ستہ سے پاور سے بے دخل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے کانگریس کے صدر جو ہیں ہمارے راہل گاندی جی کی قیادت میں کانگریس پارٹی پورے ملک میں یہ محیم چلا رہی ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی ہم خیال پارٹیاں ہیں چاہے یو پی کی ہو بیہار کی ہو یا مہراش کی ہو سبھی پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک شروعات کی گئی ہے کوشش پوری طرح سے زاری ہے جہاں تک مہراش میں ان سی پی کا سوال ہے ان سی پی میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں چاہے مہراش میں ان سی پی ہو شیطکری کامگار پکچ ہو یا جو الگ الگ دوسری پارٹیاں ہیں تقریباً چھے سے سات پارٹیاں سی پی آئی ایم ہو سی پی آئی ہو شیطکری کامگار سنگٹنا ہو سبھی کو ساتھ لے کر آگے بڑھنے کا منصوبہ کانگریس پارٹی کا ہے اور سبھی سے باتچیت چل رہی ہے اور لگ بھگ کولیشن تیار ہے اور سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہم مل کر چناؤ لڑیں گے جہاں تک سیٹ کا سوال ہے سیٹ کے بٹوارے کو لے کر آگڑے کو لے کر نمبر کو لے کر کوئی پیش نہیں فسے گا یہ ساف ہو چکا ہے ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مہاراست میں بھی جو ہے وہ سیکولر الائنس کی بات ہو رہی ہے مہا گرپنزن کی بات ہو رہی ہے مہاراست میں ان سی بی کانگریس کا الائنس جو ہے وہ آوام تک کون کون سے مدد لے کے جائے گا جس پہ جس کی بنیاد پہ آپ بیجی پی کو بچھار سکے دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مددہ ہے کہ ریاست میں آج جس طرح سے ڈولپنٹ کے کام رکے ہیں دوہزار چودہ کے بعد مہاراست میں آپ ڈولپنٹ کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے تو کہیں کوئی چیز ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو کانگریس کی اور ان سی پی کی کانگریس گڑبندن کا صاف نظریہ ہے کہ مہاراست جو پورے ملک میں نمبر ون پہ آتا تھا ہر چید میں چاہے وہ انڈسٹری ہو چاہے تجارت کا معاملہ ہو چاہے پھر آپ اٹھا کر کسانوں کے آناج کے اوبیجاؤ کا معاملہ ہو مہاراست ہمیشہ سب جگہ اول دکھائی دیتا تھا فورن کی جو انویسمنٹ ہوتا تھا مہاراست میں سب سے زیادہ فورنر انڈسٹریز جو ہیں وہ مہاراست پریفر کیا کرتے تھے آج سارا کا سارا معاملہ رک گیا ہے تو کانگریس اور ان سی پی سرکار اور کانگریس اور ان سی پی کی آنے والے دنوں میں یہی سب سے بڑی لڑائی ہوگی اور محنت ہوگی اور منصوبہ ہوگا کہ اس مہاراست کا جو رکا ہوا اس کو ہم تیجی سے پھر سے بہال کریں آگے لے جائیں اور مہاراست میں رہنے والے سبھی طبقے کے لوگوں کو انصاب دیں یہ کانگریس پارٹی اور ان سی پی کا ملا جولہ منصوبہ کل ملا کر ہوگا مہاراست میں جو ہے وہ زراد کے بعد جو سب سے زیادہ بڑے پیمانے پر روزگاہ فرام کرنے والے انڈسٹری ہے وہ پاؤرلوم انڈسٹری سمجھی جاتی ہے اور آپ بھی جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ میں ٹیکسٹریل کے وزر رہے ہیں بھیونڈی مالے گاؤں اچل کرنجی دھولیا ناکپور کے جو پاؤرلوم سنت ہے ان کے حال اتنے بیکار ہو چکے ہیں کہ وہ اب اپنے لوم کو بھنگار میں بیچنے کے نوبت پہ آ گئے ہیں بھیونڈی کی مثال ہمارے سامنے ہیں کانگریس پارٹی کی جب ہماری سرکار تھی مہاراست میں اسی مہاراست میں نئی ٹیکسٹریل پولیسی لانے کا کام ہم لوگوں نے کیا تھا ہماری سرکار نہیں کیا تھا اس کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا چاہے ونکر ہو پاورلوم بنکر ہو کتائی والا ہو رنگائی والا ہو اس کو ہر سطح پر مدد ملنی چاہیے ان کے لیے بہت ساری اسکیم شروع کی گئی تھی لیکن یہ سرکار آنے کے بعد میں انہوں نے ٹیکسٹریل پولیسی کو پوری طرح سے روک کر دی ہے اس سے آج بے روزگاری بڑھ گئی ہے آج بنکروں کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے ہماری سرکار نے بونکروں کو پاورلوم کی بجلی میں سبسیڈی دینے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا ہماری ہی سرکار نے جو بونکروں کے اوپر بجلی بل بکایا تھا دو ہزار ننیبارے پہلے اس کو ماف کرنے کا فیصلہ کیا تھا نائنٹی نائن کے اندر تو ہم لوگوں نے ہمیشہ سے اس سند کی طرف کافی توجہ کانگریس کی سرکاروں نے دیا ہے اور ان کو طاقت دینے کی ضرورت ہے بلکل ہماری فیرس میں ہے کہ ہماری آنے دو ہزار انیس میں اگر ہماری سرکار آتی ہے تو اس سیکٹر کے لوگوں کو ان کو تنگی سے نکالنے کے لیے ایک بہتر طریقے سے پولیسی بنانی ہوگی جس سے اس سند کو بچایا جا سکے اور یہ بہت ہی پورانا سند ہے ہماری ملک کی تہزیب کا ایک حصہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ہم لوگوں کو بچانا ہوگا اور ان کو پوری طرح سے تاؤن کرنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ مہاراست میں جو ہے وہ کانگریس کا چہرہ کون سا ہے جو اسمبل الیلیکشن کے لیے پیش کیا جائے گا سی ایم کی پوشٹ کے لیے دیکھیں کانگریس میں سی ایم کی پوشٹ کا چہرہ کبھی بھی ڈیکلیر نہیں کیا جاتا ہے اور ڈیموکریسی کے اندر چہرہ ڈیکلیر ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو ڈیموکریسی ہے اس کے اندر جب ایمیلے چن کے آتے ہیں اور جس پارٹی کے ایمیلے جیادہ ہوتے ہیں وہ ہر پارٹی اپنے ایمیلے کے ذریعے اپنے لیڈر کا انتخاب کرتا ہے اس کا چناؤ کرتا ہے کانگریس کا طریقہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ چناؤ ہوتے ہیں اور چناؤ ہونے کے بعد میں ایمیلے اس کی رائے لے کر اور اس میں سے جو لیڈر ہوتا ہے اسٹیٹ کا ان میں سے اس کو پسند کیا جاتا ہے آپ نے راجستان میں دیکھا اسی طرح سے طریقہ اکتیار کیا گیا مدپردیش میں اسی طرح سے طریقہ اکتیار کیا گیا چھتیسگڑ میں اسی طرح سے کیا گیا تو مہراش میں بھی اسی طرح سے مہراش میں اس طریقے کو اکتیار کیا جائے گا اور ایک مضبوط سرکار دینے کا کام کانگریس پارٹی مہراش میں کرے گی وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد جل لگتے ہیں بریک کے بعد آپ سبی کا خیر مقدم ہے نصیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک باتی بتائیے کہ اسمبلی کے ہر شیشن میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ نصیم خان نے ہمیشہ مسلمانوں کے ملدے پہ آواز اٹھائی ہے جو مسائل ہوتے ہیں مسلمانوں کے مہراش کے اس میں سب سے پہلی اور سب سے برند آواز چھو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے اس اسمبلی سیشن میں اس سے پہلے کے اسمبلی سیشن میں جو ہے آپ لوگ نے بہت ہنگامہ کیا بہت شور مچایا لیکن مسلم ریزوریشن جو ہے وہ آپ کو نہیں مل پایا جو آپ کے ڈیمانڈ تھی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ کی ہار ہو گئی ہے اسمبلی میں دیکھیں سوال ہار کا نہیں ہے سوال مطالبہ جمبوریت ڈیموکریسی کے اندر اپنی بات ہمیشہ رکھتی رہنی چاہیے لوگوں کو حق اور انصاف دلانے کی لڑائی لڑتی رہنا چاہیے اسی کا نام ڈیموکریسی ہے اور اسی کا نام جمبوریت ہے دوہزار چودہ میں قانونی طور پر پوری طرح سے مہراش کے پچھڑے پن کی بنیاد پر مہراش کے مسلمانوں کے 51 سے 52 طبقوں کو ریجرویشن ملے قانون کے آئین کے مطابق قانون کی چوکھٹ میں بیٹھا کر ایک ریجرویشن سرکاری نوکریوں میں اور تعلیم دینے کا کام ہم لوگوں نے کیا تھا جس کو ممبئی کی ہائی کورٹ نے بھی صاف طور پر کہا کہ اس کو جاری رکھا جائے لیکن یہ سرکار آنے کے بعد میں اس ریجرویشن کو روک دیا اب پچھلے ساڑھے چار سال سے ہم لوگ ہر عدیویشن میں ہر اجلاس میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ مہراش میں دیا گیا ریجرویشن مسلمانوں کا بحال کیا جائے ایک طرف سرکار مراتہ ریجرویشن جس کو ہائی کورٹ نے روک لگا دی اس کو دینے کا فیصلہ کی اچھی بات ہے ہم نے اس کا استقبال کیا وہ بھی ہمارا مطالبہ تھا کہ مراتہ اور مسلم دونوں دینا چاہیے وہ دینے کا آپ نے نیرنے لے لیا فیصلہ کر لیا لیکن مسلم ریجرویشن جو پچھلے پن کی بنیاد پر دینے کا فیصلہ کیا گیا جس کو ممبئی کی ہائی کورٹ نے بھی صحیح ٹھہرایا تو اس کو آپ نے آخر کیوں روک دیا کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار مسلمانوں کو حقوق دینا نہیں چاہتی تو مسلم ایشیوز کے اوپر آج اقلیت کے جو لوگ ہیں اور خاص کر کے مسلمانوں کو جو انصاف ملنا چاہیے وہ یہ سرکار کہیں نہ کہیں روک رہی ہے تو ان کے خلاف لڑائی لڑنا ہمارا فرض بنتا ہے کانگریس پارٹی مجبوطی کے ساتھ صرف مہراش میں ہی نہیں جہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کا ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں مطالبہ ہم کرتے رہیں گے اگر یہ سرکار نے بحال نہیں کیا تو چھے مہنے کے بعد ہماری سرکار آئے گی اور ہم لوگ پھر سے اس فیصلے کا بحال کریں گے دوہزار چودہ میں جب آپ قابلی وزیر تھے اقلیتی امور کے اس وقت جو ہے وہ آپ کی سربراہی میں باون ذاتوں کو ایڈنٹی فائی کیا گیا مسلمانوں کی اور ان کو ریزوریشن دیا گیا پچھلا اسمبلی سیشن ہوا جس میں فرنوی صاحب نے جو ہے وہ چیک چیک کے کہا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ دھرم کی بنیاد پہ ریزوریشن نہیں مل سکتا دستور میں جو ہے وہ ایسی کوئی گھٹنا یا ایسا کوئی جو ہے وہ آرٹیکل ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دیا جائے تو مذہب کی بنیاد پہ نہیں مل سکتا تو کس طرح سے ملے گا ریزوریشن دیکھیں مذہب کی بنیاد پر ہم نے دیا ہی نہیں ہے مہاراش کے عزیر اعلیٰ جھوٹ بول رہے ہیں گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو اسی اسمبلی اجلاس میں ہم نے عزیر اعلیٰ سے صاف طور پر کہا کہ آپ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا آج اس وقت ہم اقتدار میں تھے آج آپ اقتدار میں ہیں جو فیصلہ کیا تھا جو آرڈر ہے آرڈیننس کی جو کوپی ہے آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے اس آرڈیننس کی کوپی میں شروعاتی دور پر یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جو پچھڑے پن کی بنیاد پر جن 51 یا 52 برادریوں کو ریزوریشن دیا جا رہا ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ پچھڑے پن کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے اور پچھڑے پن کی بنیاد پر ریزوریشن دینا چاہیے یہ ہمارے ملک کا کونسٹویشن کہہ رہا ہے اور اسی بنیاد پر جتنی بھی برادریوں کو ملک میں چاہے اسی ایسٹی کو ملا ہو چاہے او بی سی کو ملا ہو یا جتنی بھی برادریوں کو ریزوریشن جب جب دیا گیا ہے اسی بنیاد پر پچھڑے پن کی بنیاد پر ہی دیا گیا ہے لیکن ایک مہراشت کے مسلمانوں کے طبقہ ہے نسیم خان صاحب جو یہ کہتا ہے کہ اگر کانگریس کی نیت تھی مسلمانوں کو ریزوریشن دینے کے تو بل کیوں نہیں پاس کیا گیا اسمبلی میں کیوں نہیں لیا گیا ڈسکشن کیوں نہیں ہوا جبکہ یہ چیزیں جو ہے وہ مراتھا ریزوریشن کے تعلق سے فرنے بھی سکومت نہیں کی ہے کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مطلب یہ سوال جو ہے وہ قابلے دیکھیں جو لوگ سوالیں اٹھاتے ہیں ان کو ہو سکتا ہے نامعلومات کے بنیاد پر یہ باتیں کہتے ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مراتھا اور مسلم ریزوریشن ایک ہی سال میں دیا گیا ایک ہی دن دیا گیا اور مسلم ریزوریشن عدالت میں جب لوگوں نے چیلنج کیا مراتھا ریزوریشن کے ساتھ ساتھ تو مسلم ریزوریشن کے بارے میں بھی وہاں بحث ہوئی لیکن عدالت نے ممبئی کی ہائی کورٹ نے صاف کہا کہ دیا گیا ریزوریشن شروع تعلیم کے میدان میں جاری رکھا جائے سرکاری نوکری کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ اگلی سنوائی پر اس پر فیصلہ کیا جائے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کانونی حیثیت سے کانونی خانہ پوری جو کرنے کا طریقہ ہے اس کو ہم نے پورا کیا اور اس میں وقت لگا اور کانونی خانہ پوری کرنے کے بعد ہی ہم نے دیا اگر کانونی خانہ پوری پوری نہیں کی گئی ہوتی تو کیا ہائی کورٹ میں رکا ہوتا ہو ریزوریشن عدالت اس کو بھی ریزوریشن کر دیتی اسے بھی کہہ دیتی کہ نہیں یہ کمزور ہے اور اس میں صحیح پہلو نہیں ہے تو تاخیر دوہزار چودہ میں ریزوریشن دینے میں اس لیے ہوئی کہ جو خانونی خانہ پوری ہمیں کرنی تھی ہمیں پچھڑے پن کا ایک جو مسہودہ تیار کرنا تھا پچھڑے پن کے کتنی برادریوں ہیں کون سے لوگ ہیں کس کس سطحے پہ وہ پچھڑے ہیں وہ ہمیں جو ریپورٹ چاہیے تھی کمیشن کی اس کے لیے ہم نے جو ڈاکٹر محمود الرحمان ایک کمیٹی بنائی تھی اس کمیٹی کی ریپورٹ آنے میں تاخیر ہوئی دوہزار چودہ میں جیسے ملی ترنت ہم لوگوں نے فیصلہ کیا اور بدقسمتی سے اکٹوبر دوہزار چودہ میں ہماری سرکار چلی گئی چھے مہینے کے اندر کہیں نے کوئی بھی لیا گیا فیصلہ جس کا آرڈیننس نکالا جاتا ہے اس کو کانون میں بدلنا پڑتا ہے تو اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا اس درمیان اور اس لیے سرکار بدل گئے اور اس سرکار کے آنے کے بعد اس کو کانون میں انہوں نے تبدیل نہیں کیا مراتھا ریزرویشن کو جو ہے انہوں نے کانونی حصیت دی دی ہے لیکن اس کو جو ہے کوٹ میں چیلنج کر دیا گیا شرکوہ صاحب کا بیان ہے کہ مراتھا ریزرویشن جو ہے وہ کوٹ میں نہیں ٹک پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں کانونن اگر ٹکے تو اچھی بات ہے ہم اس کے تائد کریں گے کسی بھی اگر کسی کو حق مل رہا ہے تو اسے ملنا چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سرکار جو ہے سرکار کی نیت صاف نہیں ہے سرکار کسی کو بھی انصاف دینا نہیں چاہیتی مراتھا ریزرویشن انہوں نے کس انداز میں دیا ہے 58 مورچے پورے مہاراش میں مراتھا قوم کے لوگوں نے 5 سے 10 لاکھ لوگوں کی تعداد میں مورچے نکالے سبھی اپوزیشن پارٹی کے لوگوں نے ملجل کر مراتھا اور مسلم ریزرویشن کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا لڑائی لڑی گئی اسمبلی کے اجلاس سے لے کر چورہے تک لڑائی لڑی گئی آخر میں دباؤں میں آ کر سرکار نے دے تو دیا ہے لیکن اب کتنا ٹکے گا یہ ایک عدالت کیونکہ معاملہ عدالت میں ہے اس پہ کوئی بات میں نہیں کرنا چاہوں گا لیکن سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی فیصلہ کرے سوچ سمجھ کے کرے قانون کے دائرے میں کرے اور سب کے ساتھ برابر کا انصاف کرے یہ سرکاروں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ سرکار ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس طرح سے نہیں کام کر لے ایک اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ مراتھا ریزرویشن کے تعلق سے بل پاس کر دیا گیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مراتھا سیاست پر اس کا بہت گہر اثر ہونے والا ہے اور اس کا سیدہ نقصان جی ہے وہ کانگریزن سی پی کو اٹھانا پڑ سکتا ہے آنے والے لوگ سبا یا اسمبلی کے الیکشن میں بہت ساری اعلانات سرکار کرتی ہے کسانوں کی کرجمافی کا اعلان سرکار نے کر دیا کیا کسانوں کا کرجماف ہوا ہے تو اس طرح سے اس سرکار کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں سرکار جانبوچ کر ایسے فیصلے کر رہی ہے اور اس کا طریقہ ایکار اس طرح سے اپناتی ہے اس کا جی آر اس طرح سے بناتی ہے اتنی دشواری اس میں پیدا کرتی ہے کہ عام آدمی کو فائدہ ہی نہ مل سکے آج پورے مہاراش میں جنسنگرس یاترہ کانگریز کی چل رہی ہے جس طرح سے لوگوں کا تاؤن مل رہا ہے سپورٹ مل رہا ہے اس جنسنگرس یاترہ کو سپورٹ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گاؤں گاؤں سے لوگ باہر نکل کے آ کر استقبال کر رہے ہیں کانگریز کی میٹنگوں میں دندس ہیار پندرہ پندرہ ہیار بیس بیس ہیار کی جو بھیڑوں مل رہی ہے اس کو دیکھنے کے بعد یہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ مہاراش کی آوام صرف الیکشن کا انتظار کر رہی ہے مہاراش کا جس دن اسمبلی کا الیکشن ہوگا یا پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا مہاراش میں بھارتی جنتہ پارٹی اور سیوسینا کا صفائیہ مندر پردیش اور آجستان میں جو جیت حاصل ہوئی ہے آپ کو اس کا اثر لگتا ہے کہ مہاراش بھی ہونے والا ہے دیکھیں بلکل اثر پہلے سے ہے چناؤں کی تاریخ کا انتظار ہے آوام بیٹھی ہے جس دن الیکشن ہوگا مہاراش کی آوام بھارتی جنتہ پارٹی اور سیوسینا کو پوری طرح سے اقتدار سے اکھاڑ فکے گی اگر آپ کی حکومت آتی ہے کانگریزین سیپی کی علائنس حکومت آتی ہے تو کہ مسلمانوں کو ریجروریشن دیا جائے گا کانوینی طور پر بلکل ہمارا فیصلہ ہے ہم لوگوں نے سریعام کا ہے ریجروریشن دینے کا فیصلہ ہی ہماری سرکار نے دوہزار چودہ میں کیا ہے یہ سرکار اگر اس کو روک رہی ہے فرقہ پرستی کی بنیاد پر تنگ نظری کی بنیاد پر تو دوہزار انیس میں جیسے ہماری سرکار آئے گی فوراں مسلمانوں کو پچھڑے پن کی بنیاد پر دیا گیا جو ریجروریشن اس کو بحال کیا جائے گا یہ کانگریز پارٹی میں فیصلہ ہوا ہے نصیم خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر کانگریز انسی پی کی سرکار دوبارہ مہاراست میں آتی ہیں تو مسلمانوں کو ان کا حق دیا جائے گا فیلحال وقت تو اچھلا ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد جل لگتے ہیں وقفے کے بعد آپ سبی کا خیر مقدم ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عریف نصیم خان صاحب جو کہ بہت اکدہور لیڈر ہیں کانگریز ہمیشہ بات کرتی ہے انصاف کی لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں سیٹوں کے بٹوارے کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو نظرانداز کرنے کا الزام اکثر و بشتراب پر لگتا ہے اس اسمبلی الیکشن میں بھی کیا مسلمانوں کو ان کی آبادی کی حساف سے سیٹے دی جائیں گی دیکھیں مسلمانوں کانگریز پارٹی نے ہمیشہ سے سبھی مذہب کے لوگوں کو سبھی قوموں کے لوگوں کو برابر کی نمائندگی دینے کی کوشش کی ہے مہاراست میں مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی ملے ہماری بھی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور اس بار بھی کوشش سے رہے گی کہ جہاں جہاں سے ہمارے مسلم نمائندے چنکر آ سکتے ہیں جیت سکتے ہیں ان کو ٹکٹ ملنی چاہیے امیدواری ملنی چاہیے اور پوری کوشش ہم لوگ اس بار بھی کریں گے کہ جہاں سے زیادہ نمائندگی دی جائے تاکہ لوگ پہنچ کر اپنے اپنے علاقے کی نمائندگی سوہت طور پر کر سکیں ایسے بہنس علاقے ہیں مہاراست میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی فیصلہ خون حیثیت رکھتی ہیں ووٹ کے حساب سے اور وہاں پر ان سی پی کی لیڈرشپ بھی مضبوط ہے اور کانگریز کی لیڈرشپ بھی مضبوط ہے جیسے مالے گاہ ہو گیا بھی ونڈی ہو گیا اور ایسے بہنس علاقے ہیں اور انگباد بغیرہ ہے تو ہمیشہ سے جو ہے وہ ایک قسم کا کلیش دیکھنے میں آتا ہے کانگریز ان سی پی کے درمیان ان چیزوں کو لے کر کے تو کیسے اس مطبع اس کو جو ہے وہ سول کیے جائے گا دیکھیں کلیش ہو گیا کہ کوئی بات نہیں ہے دیکھیں ہر پارٹیاں یہی کوشش کرتی ہیں کہ ہماری پارٹی کی طاقت بڑھے ہر پارٹی چاہیتی کہ ہماری طاقت ہمیشہ بڑھنی چاہیے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش ہر پارٹی لگی رہتی ہے تو ان سی پی ہے مہاراش میں جب سے بنی ہے تو ان سی پی کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے لیکن کانگریز کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ نمائندگی سب کی ہونی چاہیے چاہے مالے گاہوں ہو بھیونڈی ہو اور انگاباد ہو آپ دیکھیں گے کہ مالے گاہوں میں مسلمانوں کو ٹکٹ دیتے آئی ہے تو مسلم نمائندگی جہاں سے زیادہ بڑھے جہاں جہاں جسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں بھی جتنی کی پوزیشن میں ہمارے امیدوار ہوں گے وہاں وہاں اس طرح سے ہر قوم کے لوگوں کو نمائندگی دی جائے گی اور کانگریز اور ان سی پی کا جہاں سوال ہے جو سٹیں ان کے کوٹے میں جاتی ہیں وہ بھی مسلمانوں کو نمائندگی دیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ نمائندگی مہراش میں اگر مسلمانوں کو کوئی پارٹی دیتی ہے تو کانگریز پارٹی ہے کانگریز نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر لوگوں کو ٹکٹ دینے کا کام کیا ہے ایک سوال بہت ہی اہم مددہ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں پر تین تلاک کا تین تلاک کا مددہ جو ہے وہ دیش میں شائعہ ہوا ہے اور پارلیمنٹ میں جو ہے وہ تین تلاک کی بلکو پاس کیا گیا ہے لوگ سبا میں لیکن کانگریز کی جو بھومی کا رہی ہے وہ بڑی جو ہے وہ سٹرونگ رہی ہے تو تین تلاک کے متعلق مہاراست اسٹیٹ کانگریز کا کیا رخ ہے وہی ہمارا رکھ صاف ہے کہ کسی کے بھی مذہبی مذہب کے اندر مذہبی دائرے کے اندر کوئی انٹر فیرز کسی بھی سرکار کا نہیں ہونا چاہیے ملک کے کانسٹویشن نے اس ملک میں رہنے والے سبھی مذہب کے ماننے والوں کو پوری طرح سے یہ اختیار دیا ہے کہ اپنے مذہبی طور طریقے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزر بشر کر سکتے ہیں آج موڈی جی کی سرکار اسلام کی شریعت میں آج مداخلت کرنا چاہتی ہے ٹپل تلاک کے نام پر مسلم خواتین بہنوں کو انصاف دینے کے نام پر سیدھے سیدھے مداخلت کسی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا اگر ہماری مسلم خواتین ماں بہنوں کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ترقی کی راہ پر لے جانا چاہتے ہیں تو بہت ساری دوسری اسکیم ان کے لیے لانچ کرنا چاہیے موڈی جی کی سرکار کو ساڑھے چار سال میں مسلمانوں کے لیے کونسی اسکیم انہوں نے لانچ کی ہے مسلم خواتین ماں بہنوں کو نوجوانوں کو کونسا فائدہ ملا ہے لیکن بی جی پی لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلم خواتین ہیں وہ بہت سفر کر لی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تین طلاق کے معاملات ہوتے ہیں ان کے زندگیہ برواد ہو جاتی ہے تو کیا اس نکتے کو نہیں دیکھتے ہیں دیکھتی ہے کونگریس دیکھیں سوال کونگریس کا دیکھنے کونگریس بھی چاہتی ہے اور مسلمان بھی یہ چیز دیکھتا ہے اگر کوئی گلتی کرتا ہے ایک ساتھ ٹبل طلاق دیتا ہے حالانکہ شریعت میں اسلام میں ایک ساتھ تین طلاق دینے کی بھی ممانیت کی گئی ہے ہمارے علماء اکرام بھی جگہ جگہ پہ یہ بات کہتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ اس کو اور تیجی کے ساتھ لوگوں کی ذہنسازی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ساتھ ٹبل طلاق نہیں دینا چاہیے لیکن ٹبل طلاق دینے والوں کی تعداد ملک میں کتنی ہیں مسلم خواتین ماں وہنوں کو انصاف دینے کے نام پر آپ کرمنل ایک کانون بنا کر اور مسلم نوجوانوں کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں مہا گڑبندن کی بات ہو رہی ہے اگر مہاراز کی بات کی جائے تو کیا آپ امائیم کو قبول کرو گے مہا گڑبندن دیکھیں امائیم کو قبول کیسے کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اور بھی پارٹیاں امائیم کا منصوبہ کیا ہے امائیم کی سوچ کیا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا امائیم کا جو طریقہ ہے امائیم جس طریقے کو اپنا کر سیاست کرنا چاہتی ہے اس طریقے سے صرف اور صرف فرقہ پرستی کو طاقت پہنچتی ہیں فرقہ پرستی کی بنیاد پر بات کرنے والے لوگ فرقہ پرستی کو پروان چڑھانے والے لوگ فرقہ پرست طاقتوں کو مدد کرنے والے لوگوں کے ساتھ کانگریس پارٹی ہاتھ نہیں ملا سکتی مطلب یہ فیصلہ کن بات ہے کہ امائیم کے ساتھ کوئی الائنس نہیں ہوگا مہاراست میں مہاں گڑھ بطل میں شاہد نہیں ہوگا بلکل فیلال تو یہ پوزیشن ہے اور کانگریس کے ساتھ جتنے بھی ہماری ان سی پی ہے سبھی لیڈروں کی متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ مہاراست میں ہم اور سبھی لوگوں کو ساف ذہن رکھنے والے لوگ جو سب کو ساتھ میں لے چلنے کی بات کرتے ہوں ایسی سبھی پارٹیوں کو ہم ساتھ میں لیں گے سیوشینا بی جے پی چھوڑ کر جو بھی اس طرح کی پارٹی اس طرح کا خیال رکھنے والی پارٹی ہوگی اس کو ساتھ میں ہم لیں گے تاکہ اوٹوں کا بٹوارہ روکا جا سکے اوٹوں کا تقسیم روکا جا سکے ایک سیکولر طاقت مہاراش میں مجبوطی کے ساتھ کھڑی کی جا سکے اور بھارتی جنتہ پارٹی شیوشینا کو پوری طرح سے مہاراش سے بیدہ کرتے ہیں منسے آ سکتی ہے آپ کے لائنس میں دیکھیں منسے کی بھی بارے میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے نہیں منسے کی طرف سے کوئی ابھی تک ایسا پرستہ ہو ہے منسے یا ایمائیم کی طرف سے ہم لوگوں کے پاس کوئی رابطہ قائم کسی لیڈر نے کیا بھی نہیں ہے اور اس پہ کوئی بحث کرنا اور بات کرنا مجھے لگتا ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی سوچ کہیں نہ کہیں ان کو اپنی سوچ پہلے واضح کرنا چاہیے جس طرح سے ریاست کی جس طرح سے اس ریاست میں ایم این ایس کے لیڈروں نے ماضی میں جس طرح سے طریقہ کار اپنایا وہ قابل قبول کسی کو نہیں ہو سکتا ہے بہت در شکریہ آپ کا نسیم خان صاحب نسیم خان صاحب جو کہ مہاراست میں مسلمانوں کی آواز مانے جاتے ہیں کانگریس کے قداور لیڈر ہیں انہوں نے ہم سے گفتگو میں دو اہم باتیں کی ایک بات یہ ہے کہ مہاراست کے اسمبلی انتخابات میں جو مہا گڑبندن کی بات ہو رہی ہیں اس میں ایمائیم کو شرک کرنا ناممکن ہے دو فری اہم بات یہ ہے کہ اگر مہاراست میں کانگریس ان سی پی کی سرکار آتی ہے تو مسلمانوں کو ہی ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے روبرو پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ